موسیقی درپے کی جانے والی کاروائیوں سے بخلائے ہوئے دہشتگردوں نے ایک بزدلانہ حملہ کیا دراصل یہ دہشتگرد صرف اپنی پریزنس ثابت کرنے اور یہ بتانے کہ ابھی ہم میں دم خم ہے اس لیے اس قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں تو دہشتگردی کا یہ چراغ بھی اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور بجنے سے پہلے ہاتھ پہمارے جا رہے ہیں ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے بلوچستان سے جہاں پاگ فوج کے مزید دس جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے ہیں قوم کے دس بیٹوں نے ہمارے آنے والے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا ہے اس پورے معاملے پر ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے اس کے علاوہ ایک اور ڈیویلپمنٹ بھی ہوئی ہے اور یہ خبر ہے وزیرستان سے جہاں سیکیورٹی فورسز نے دہشتگرد تنظیم کا ایک اہم کمانڈر اڑا دیا ہے پاگ فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیوں سے بھکلائے ہوئے شرپسندوں نے اب ایک نئی سٹریٹیجی اختیار کی ہے یہ تمام دہشتگرد گروپس ایک دوسرے سے نہ صرف اتحاد کر رہے ہیں بلکہ کاروائیوں میں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنے لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ہفتے لاہور کے انارکری بازار میں ہونے والے حملے میں ہم نے دیکھا کہ اس کی ذمہ داری ایک بلوچ علیدگی پسند تنظیم نے قبول کی اب آپ خود سوچیں کہ جو بلوچ دہشتگرد تنظیم کوئٹہ میں کچھ نہیں کر سکتی وہ کیسے لاہور میں حملہ کر سکتی ہے دراصل غیر ملکی فنڈنگ پر پلنے والی ان تمام تنظیموں کے آقا اور ہینڈلرز تو ایک ہی ہیں اور ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طرح سے وطن عزیز میں ادم استحقام پیدا کیا جائے اور پاکستان کے امن اور سالمیت کو نقصان پہنچایا جائے لیکن افواج پاکستان دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے کے لیے ہر گھڑی تیار ہے بلوچستان میں دہشتگردوں نے کیسے حملہ کیا حملے میں کون سی تنظیم ملوث تھی فورسز نے کہاں جواب دیا یہ سب کچھ آپ کو بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرنگرامی خبرہ بلوچستان کے زلہ کیج سے بلوچستان کے دور افتادہ زلہ کیج کے علاقے دشت میں چالیس سے پچاس دہشتگردوں نے ایف سی کی چیک پوسٹ پر دھاوا بول دیا مقامی ذرائع کے مطابق یہ واقعہ منگل یعنی پچیس فروری کو پیش آیا جب بڑی تعداد میں بھاری اتھیاروں اسلے اور گولے بارود سے لیس دہشتگردوں نے ایف سی کے کیمپ پر یلغار کر دی ان امن دشمنوں نے سب سے پہلے کیمپ کے باہر چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا اور اندھا دھنگولیاں برسا دی جس کے نتیجے میں چیک پوسٹ پر ڈیوٹی انجام دیتے متعدد جوان جامع شہادت نوش کر کے گولیوں کی آواز سن کر کیمپ پر موجود اہلکار الٹ ہو گئے اور انہوں نے جوابی فائرنگ شروع کر دی یہ دہشتگرد اتنی تیاری سے آئے تھے اور ان کے پاس اس قدر اسلیہ موجود تھا کہ تقریباً پانچ گھنٹے سے زائد یہ جھڑپ جاری رہی علاقہ گولیوں کی تڑتڑہ ہٹ سے گونجتا رہا وقفے وقفے سے دستی بم پھٹتے رہے اس حملے میں دس سے زائد جوانوں کی شہادت کی اطلاع ہے کچھ مقامی صحافیوں اور اخبارات کا کہنا ہے کہ افسر اور الکاروں سمیت دس جوان شہید ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر شہدہ کی تعداد سترہ بتائی جارہی ہے دراصل ابھی تک پاک فوج کے شعبت تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس حملے سے متعلق پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی پاک فوج انتہائی منظم اور پروفیشنل ادارہ ہے اس لیے پہلے وہ مکمل معلومات حاصل کریں گے اس خبر کی تصدیق اور دیگر تمام مراحل تیہ ہونے کے بعد ہی پریس ریلیز جاری کی جائے گی مقامی صحافیوں اور مقامی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں دو افسروں سمیت دس فوجی ہلاک ہوئے جبکہ چار زخمی ہو گئے ٹویٹر پر یہ پرابو گنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ حملہ آور چار اہلکاروں کو یرغمال بنا کر ساتھ لے گئے ذرائع کے مطابق شہید ہونے والوں میں میجر جواد کیپٹن اوبید سپاہی نوید سپاہی ادنان سپاہی ارسلان سپاہی یاسر سپاہی وقاس اور سپاہی فرہان شامل ہیں حملے کی ذمہ داری دہشتگرد تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے مقامی ذرائع نے جہاں پاک فوج کے اہلکاروں اور افسروں کی شہادت کا دعویٰ کیا ہے وہیں یہ اطلاع بھی ہیں کہ شر پسندوں کو بھی جوابی ایکشن میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اور یہ فطری بات ہے کہ جب دونوں طرف سے پانچ گھنٹے تک جھڑپ یا مقابلہ جاری رہے تو یقینی طور پر دونوں طرف ہی بھاری نقصان ہوا ہوگا مقامی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حملہ آوروں کے جس جتھے نے حملہ کیا تھا اس میں سے آدھے سے بھی کم واپس گئے ہیں زیادہ تر ہمارے شیر جوانوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر جہنم واصل ہو چکے ہیں ناظرین گرامی ایک طرف دہشتگردوں نے ہمیشہ کی طرح پیٹ پر وار کرنے کی رید تہرائی اور بزدلانہ کاروائی کی وہیں ان کے ایجنٹوں نے سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلانا شروع کر دی افواج پاکستان کے خلاف پراپو گنڈا شروع کر دیا گیا اور بے پر کی افواہیں پھیلائی جانے لگی ہیں ان افواہوں اور کیاس آرائیوں نے اس لیے بھی زور پکڑا کیونکہ آئی ایس پی آر کی جانب سے اس واقعے کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی پریس ریلیز جاری کی گئی ہر معاملے میں کودنے والے اور بیان داگنے والے حکومتی وزیروں کی زبان پر بھی تالے لگ رہے ہیں مین سٹریم میڈیا جس میں ہمارے ٹی وی چینلز اور اخبارات شامل ہیں انہوں نے بھی مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی اس دوران انڈین میڈیا مسلسل پراپو گنڈا کرتا رہا جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی بے بنیاد خبریں پھیلائی جاتے رہی بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اپنی خواہشات کو خبر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کچھ اکاؤنٹ سے تو یہاں تک کہا گیا کہ دہشتگردوں کے اس حملے میں سیکیورٹی فورسز کے ایک دو نہیں بلکہ بہتر اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا ہے کچھ اکاؤنٹ سے متدد فوجیوں کو یرگمال بنائے جانے کی افواہیں بھی پھیلائی گئی ہیں سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی یہ فیک نیوز اسی ففت جنریشن وار فیر کا حصہ ہے جس کا پاک فوج کے سابق ترجمان میجر جنرل آصف غفور بار بار تذکرہ کرتے رہے اور پچھلے دنوں ہم نے بھی آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ کراچی سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سائبر نیٹ ورک کا کارندہ گرفتار کیا گیا ہے اس کا کام یہی تھا کہ افواج پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے سلامتی اداروں کے خلاف زہریلا اور غلیز پراپوگنڈا کرے اور معصوم نوجوانوں کے ذہنوں میں غلط اطلاعات اور ڈیٹے کی بنیاد پر زہر کھولے دوستو اب ہم آتے ہیں دوسری خبر کی جانب سیکیورٹی فورسز کو آج ایک اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان کے امن کے ایک اور دشمن کا شکار کیا گیا ہے فورسز کی جانب سے دہشتگردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی ریایت اور نرمی نہیں برتی جائے گی وطن عزیز میں دہشتگردی کرنے اور تخریب کاری پھیلانے والے چاہے زمین کی تیہ میں جا کر چھپ جائیں انہیں وہاں سے بھی ڈھون کر نکالا جائے گا اور نہ صرف نکالا جائے گا بلکہ ان کا شکار بھی کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ ملک دشمن اناثر پر ان دنوں لرزہ تاری ہیں اور وہ جگہیں ڈھون رہے ہیں جہاں وہ چھپ سکے آج تازہ ترین کاروائی کی گئی ہے شمالی وجلستان میں جس کے علاقے سپن وام میں خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا آئی ایس پی آر کے مطابق کاروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں خطرناک دہشتگرد مارا گیا اس دہشتگرد کی شناکت صدام کے نام سے ہوئی یہ کوئی عام دہشتگرد نہیں تھا بلکہ کالدم تنظیم کا کمانڈر بھی تھا یہ ملک دشمن آئی ڈیز بنانے کا ماہر تھا اور وطن عزیز میں دہشتگردی کی کئی وارداتوں میں ملوث تھا اس کا سارا کچھا چٹھا ہمارے اداروں کے پاس موجود تھا جیسے ہی مارخوروں کو اس امن دشمن کی یہاں موجودگی کی اطلاع ملی تو فوری طور پر کاروائی کی گئی تاکہ اسے گردن سے دب اوچا جائے لیکن گرفتاری کے خوف سے اس دہشتگرد نے ہمارے شیر جوانوں پر فائرنگ کی اور یہ غلطی اسے بھاری پڑ گئی سیکیورٹی فورسز نے فوراں اسے جہنم واصل کر دیا آپریشن کے دوران بھاری تعداد میں ہتھیار اور گولیاں بھی برامت کی گئیں یہ دہشتگرد ٹارگٹ کلنگ اور اغواہ برائے تاوان سمیت متدد وارداتوں میں مطلوب تھا چند روز قبل بھی دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزرستان کے علاقے تھل میں آپریشن کیا تھا جس کے نتیجے میں فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد مارے گئے تھے پاگ فوج کے سالار عالی جنرل کمر جعوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اب یہ تیہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کے امن کو کسی بھی صورت برباد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس نے بھی ہمارے ملک کو خاکو خون میں نہلانے کی سازش رچائی اسے اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا ویسے بھی آج کل دشمن ایجنسیاں کافی متحرک ہیں کیونکہ وہ پی ایس ایل کو سبو تاز کرنا چاہتی ہیں تاکہ ایک بار پھر پوری دنیا میں پاکستان کا منفی تاثر جائے کہ یہ ملک محفوظ نہیں ہے لیکن ہمارے مارخور اور سیکیورٹی ایجنسیاں مکمل طور پر چوکس اور الارٹ ہیں دشمن ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح موں کی کھائے گا اور ہمارا سبز ہلالی پرچم ایسے ہی لہراتا رہے گا انشاءاللہ و تعالی